اسلام علیکم ڈیرز انوش خان آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کے کوئی بھی مسائل ہو کسی کے گھر میں جن چلا گیا ہے کسی کو جن نے ٹھیک ہے جی کبھی پیپروں میں پاس نہیں ہو رہا اور کسی نے کوئی اچھا تھا تحویز لکھوانا ہو تو انوش خان ہمارے پاس حاضر ہے یہ پیر صاحب ہیں ایک مند میں ایک مند میں ایسے چٹکی بجائیں گے اور جن بھی بھاگ جائے گا اور جس نے پیپر لینے وہ بھاگ جائے گا تو بتائیں جی سب سے پہلا منتر سب سے پہلا منتر بتائیں کہ اگر آپ بار بار فیل ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کس طرح پلیننگ کرنی چاہیے پیپر میں چھوٹیں کریں چار دفع الحمدللہ دو دفع ربی صدی اللہ دروشریف چار دفع ربی صدی اللہ ربی صدی اللہ اس کے پڑھنے سے بے شک آپ کی بلکل بات بجا ہے یہ پریکٹیکل ہمارا بھی ہے ہم نے بھی کیا الحمدللہ اچھا اب اور بات بتائیں اگر کوئی بچہ بہت زیادہ مو سے غلط الفاظ نکالتا ہے جس ہم گالی گلوچ کہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرے وہ اس کو سمجھانا چاہیے گرم پانی ڈال کے یا اس کو گرم پانی سے گلوگارے کرانے چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے کیا ہمارے پاس آگے یہ ہمارے بڑے کابل اور وہنہار طالب علم ہیں یہ آج آپ کو ایسی سٹوری سنائیں گے کہ آپ گھر کے اندر جتنے بھی بردنیں سارے توڑ دیں گے چلے جی اب تو نافر سٹوری سنانے لگے میں آج آپ کو ایک سٹوری سنالے والا ہوں جس کا نام ہے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا انوش اور وہ جا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھرے پھٹنے مری اور وہ راستے میں ایک دم سے ناکار کا ٹائر منچر ہو جاتا ہے وہ بھی ریسے چنگلات میں پھٹتے رہتے ہیں پھٹتے رہتے ہیں آگے جا کے نا ان کو ایک نا شوپ ملتی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے بندے کی آنکھیں نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ نہ آپ ہوتا ہے اور اس کا نمو ہوتا ہے وہ صرف آگے پیچھے دیکھتے ہیں اور یہ ان کی چیکھیں نکلتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے بھاگتے ہیں آگے جاتے ہیں ان کو ایک گھر ملتا ہے فلکہ اچھتے ہیں دیوئی اوپر سے بھارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جیسے اندر جاتے ہیں میں ان کو کھرسی ہلتی ہوئی نگر آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا پھر یہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ اس کی دیکھتا ہے کہ یہ میں دیکھتا ہے کہ یہ سی ہے بھائی اب میں اس کچھ پر جھوڑے گا تو بے سو تو تو مانوز جاو اور تم گھر کی چھٹ ٹھیک کر دو یہ گھر کی چھٹ ٹھیک کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر جیسے یہ چھٹ ٹھیک کرتا ہے اس کے پاس اس کو بڑی توہرک سوڑی دنیا اور یہ وہی پریش ہو جاتے چھٹ پر سوڑے پڑے رہتے ہیں صبح ہوتی ہیں کار کے پاس جاتے ہیں کار کے اندر جو وہاں پر وولف ہندہ جھنے پڑے ہوتے ہیں وہ آرام سے ایسی شکلتا رکھنا آرام سے سو رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ ان کو نکالتے ہیں جیسے نکالتے ہیں تو ایک نکال ایک جو ہے ان کا دوست ہے وہ وولف کا شکار بھی جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دو دوست بچ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جنگل سے بار نکلتے ہیں تو یہ جنگل سے بار جاتے ہیں وہاں سے شہر سے مدد لے کے آتے ہیں پولیس کو لے کے آتے ہیں اور پھر پولیس کو لے کے آکے جنگل میں انچانبین کرواتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا گھر تھا اور وہاں پر ایک اوڈیا رہ دیتی اور وہاں پر ندی کی کنارے اور ایک کشتی کے کنارے یہ کہانی تھی جناب کہانی اتنی بارنگ تھی مجھے نید آنا شروع ہو گئے چلیں اگلا کوئی ہمارا دوست